جس طرح کا مردی پوچھ رہے ہیں جواب آتا ہو دے دیں گے نہیں آتا ہوگا بتا دیں گے کوئی ڈائلوگ آتے ہیں کس طرح توڑی بہت دیکھ ہی لیتے ہیں کونسی زیادہ دیکھتے ہیں جو ملے فریح میں دیکھ لیتے ہیں فریح میں کونسی ملتی آپ جو جس کا موبائل آدمی دیکھ لیتے ہیں اچھا نیٹ میں دیکھتے ہیں گرمین دیکھ گرمین ٹائم میں نہیں ہوتا ہی در بچوں کے روزی رو ٹھیک مارے فیوریٹ ایکٹر کون ہے فیوریٹ ایکٹر عمران خانی ہے بس تاریخ گواہ ہے نہ آج تک اس جیسا ایکٹر آیا ہے نہ آج تک اس سے جیسا ایکٹر آئے گا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ دنیا کا واحد انٹیک پیس ہے جو مانے جنہ ہے یہ بھیک مانگنے سے شروع ہوا تھا اب بھی بھیک مانگ رہا ہے انشاءاللہ مرتے دم تک مجھے پورا یقین ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس کی روح قبض کرنے یہ ان سے بھی بھیک مانگے گا یہ میرا پورا یقین ہے اللہ کے گھر مجھے امید ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے بھی یہ بھیک مانگے گا جی جی اس کا تجربہ ہے مجھے پورا یقین ہے جب یہ پیدا ہوا تھا اس نے ڈاکٹر سے بھیک مانگی ہوگی مجھے پورا یقین ہے کیونکہ اس نے عوام کو بھی اسی کام پر لگا دی ہے کوئی بھی کام کرنا بھی بھیک مانگنا شروع عوام کو کیا دیا ہے یہ اتنے لوگ کھڑے ہیں یہ سارے بزار کے دکاندار ہیں ان کے چیرے پر پریشنیاں دیکھیں کوئی گرشنڈے لینے آیا ہویا کوئی دودھ لینے ہے جی میں پیسہ کوئی نہیں ان کے تو وہ ہم سے ہی پیسے مانگی جا رہا ہے چندہ دے دیں بھیگ دے دیں تو ادھر کیا کرے گی عوام آپ کو ایکٹر کی بات کریں تو عمران خان سے اچھا ایکٹر نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا جب کوئی فیوریٹ ڈائلوگ آتا ہو جو کہ آپ نے عمران خان کو ہی سنا جی جی بلکل میں اس کا ڈائلوگ ایک ہی ڈائلوگ ہے آپ لوگوں نے گھبرانا بلکل نہیں ہے آپ لوگوں نے اس وقت تک نہیں گھبرانا جب تک آپ کو میں غسل والے پٹے پہ نہ لٹا دیں آپ لوگوں نے بالکل نہیں گھبرانا بس یہ ہی ایک ڈائلوگ ہے جس کی بیس پہ ہے لیکن میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ایکٹر اعالی صاحب یہ وزیراعظم ہے لیکن میں ایکٹر اعالی صاحب کہوں گا کہ تھوڑا سا پلیز ہمیں گھبرانے دیں کیونکہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں منگا ہی ہوئی آپ دیکھیں نا ساڑھے آٹھ سو گاٹے کا تھیلہ یہ بار بار ایکٹر اعالی صاحب کہہ رہے ہیں آج میں خوبی خرید کے لئے ہوں ایک ڈائر در سروے کا